بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو دی آن لائن کلاس آب پروگرامنگ فنڈامنٹل ففتینتھ ویک کی کلاس ہے ہماری اور اس میں جو ویک میں ہمارا جو لاس ٹاپک ہے وہ ہم جہاں دسکس کریں گے اور انشاءاللہ نیکس ویک میں ہم اس سے جو ریوین ہوگی جس میں ہم مزید کمپلیکس پروگرامز ہے وہ ہم بنائیں گے تو بسکیلی ہمارا جو لاس ٹاپک ہے وہ سٹکچرز کا ٹاپک ہے یہ بہت بیسیف ٹیکنیک ہے پروگرامنگ میں ڈیٹا کو آرگنائز کرنے کے لیے اس میں ہم تین اگزمپلز کریں گے آج کے انشاءاللہ دونوں سیشنز میں ایک ڈیٹ کی اگزمپل ہم کریں گے ابھی اصلی میں آپ کو سٹکچرز کے بارے میں ایکسپلین کروں گا تھوڑا الیبریٹ کروں گا اس کے بعد ہم ڈیٹ کی اگزمپل جو ہے وہ ہم کریں گے اس کے بعد ہم جو ہے پرسن کی اگزمپل کریں گے اس کے بعد جو ہے ڈیسٹنس کی ہم اگزمپل کریں گے تو بسیکلی جیسے میں نے آپ کو سارے لیکچرز میں تقریباً کہتا رہتا ہوں کہ آپ کا مقصد جو ہے ابجیکٹیو پروگرامنگ سیکھنے کا اور پروگرامنگ کرنے کا جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ کیسے آپ نے اپٹیمل کورڈ لکھنا ہے بہتر کورڈ آپ نے کیسے لکھنا ہے اچھا کورڈ آپ نے کیسے لکھنا ہے جو کوڈ لاجیکلی آرگنائز ہوتا ہے جس میں ایرر کے چانسز کم ہوتے ہیں ایکسٹینڈیبل ہوتا ہے سکیلیبل ہوتا ہے اور سیمپل اور انڈرسٹینڈیبل ہوتا ہے بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سیمپل اور انڈرسٹینڈیبل وڈیانز جو ہوتے ہیں وہ ایکسٹینڈیبل نہیں ہوتے سکیلیبل نہیں ہوتے تو پھر ہم پروگرامنگ کی وہ ٹیکنیکس ہوتا ہے جیسے فنکشنز بنانا ایریز ڈیفائن کرنا یا لوپس لگانا تو جن کی مدد سے ہمارا کوڈ جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے تو آج کی ٹیکنیک جو ہم سٹڈی کر رہے ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ بسکلی سٹکچرز کی ٹیکنیک ہے اور اس کا مقصد ہے ڈیٹا کو آرگنائز کرنا انٹو لاجیکل گروپس ٹیک ہے جب ہمارا ڈیٹا آرگنائز ہوگا یاد رکھیں جی کسی بھی ساپ ویئر کا جو پرپس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ڈیٹا کو سٹور کرنا پروسس کرنا سم ٹائم ڈیٹا کو جو ہے وہ شیئر کرنا ٹیک ہے یہ ڈیٹا سے ریلیٹیڈ ہی کام ہوتا ہے کسی بھی ساپ ویئر کا ڈیٹا کے بغیر ساپ ویئر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا تو جب یاد رکھیں کہ ڈیٹا آپ کا اگر کسی ساپ ویئر میں بیل آرگنائز ہوگا ٹیک ہے تو تب جو ہے وہ ساپ ویئر جو ہے اس کا کوڈ بھی اسی طرح سے بہتر ہو جائے گا کوڈنگ ایفرڈ بھی اس پر کم ہوگی اگر یاد رکھیں ڈیٹا آپ کا آرگنائزڈ نہیں ہوگا لاجیکلی طریقے سے سٹورڈ نہیں ہوگا تو پھر جو ہے کوڈنگ ایفرڈ جو ہے وہ بڑھ جائے گی پروگرام تو بن جائے گا لیکن کوڈنگ ایفرڈ جو ہے وہ بڑھ جائے گی تو سب سے پہلا کام آپ کا ساپ ویئر بنانے کیلئے ہونا چاہیے کہ بھی ڈیٹا کو کیسے میں نے آرگنائزڈ کرنا ہے تو ڈیٹا کو بسیکلی جو پہلی ٹیکنیک ابھی آپ ڈسکس کر رہے ہیں اس سمیسٹر میں وہ سٹرکچرز کی ٹیکنیک ہے کہ ہم جو ڈیٹا کو گروپس میں جو ہے وہ آرینج کر لیتے ہیں انٹو لاجیکل گروپس ایک گروپ جو ہے وہ ایک ریال ورڈ انٹیٹی کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے جیسے سٹوڈنٹ ایز ریال ورڈ انٹیٹی ٹیچر کورس بک ہو گئی ویکل کلائن کسٹمر پیشنڈ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کچھ چیز کا ساپ ویئر بنا رہے ہیں تو آپ اپنے ڈیٹا کو ان گروپس میں جو ہے وہ آرگنائز کر لیں گے اور پھر آپ کی کوڈنگ ایفرٹ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی اس میں ایرر کے چانسز کم ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جو ہے نیکس مہسر میں اپجیکٹ اورینتر پروگرامنگ کا کورس پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہی جو سٹرکچر کی ٹیکنیک ہے یہ آگے ایکسٹینڈ ہوکے ایوال ہوکے جو ہے کلاسز اینڈ اپجیکٹس میں جو ہے یہ کنوارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے کریں گے ٹیک ہے تو اپجیکٹ اورینتر پروگرامنگ کا جو کورس ہے بیسکلی اس کی ایک طرح سے پری ریکزٹ ہے یہ والی ٹیکنیک اس سے بہت زیادہ ریزیمبل کرتی ہے تو اس کا بہت ہی آسان ٹیکنیک ہے اسے ہم نے بہت سمپل ایکزمپل سے آج کے لیکچز میں میں ایکسپلین کروں گا اور ان کو آپ نے کمپیٹر پر ایکسکیوٹ کرنا ہے ہم جو ہے وہ ہم چال لیں گے تو دیکھیں جی اس ایکزمپل میں اس ڈیمو میں دیکھیں کہ میں کچھ ڈیٹا ویلیوز میں لکھتا ہوں یہ میں نے کچھ نمبر لکھیا ہے کمنگ فرام ڈیل ورڈ ڈیل ورڈ کہ یہ ڈیٹا ہے تو اب یہ ڈیٹا جو ہے یہ سکیٹر ڈیٹا ہے یہ نمبر یہ دیکھیں یہ ڈیٹا جو ہے ابھی میننگ فول نہیں ابھی صرف نمبر یہی رہیں گے صرف ان کی میں سیکوئنس ترطیب چینج کروں گا ان کو لاجکلی گروپس میں کنورٹ کروں گا اور ان کی فارمیٹنگ کروں گا ابھی کوئی بتا سکتا کہ یہ نمبر کس چیز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں میرا ترطیب سے رکھوں گا اب جو ہے ایک تو میں گروپنگ کر لی اب میں ان کی فارمیٹنگ کرتا ہوں یہاں پہ فارمیٹنگ کے لیے میں کریکٹرز انٹروڈیوز کرتا ہوں گروپنگ سے ہمیں کچھ تھوڑا بہت میننگ سمجھ آنا شروع ہو گیا ہم نے بھی فارمیٹنگ کریکٹر نہیں بھی انکلیوڈ کیے تو تھوڑا بہت ہمیں میننگ سمجھ آنا شروع ہو گیا تو اسی طرح سے ان تین ویلیوز کے درمیان بھی میں آئیپن کریکٹر دال دیتا ہوں تو یہ میں نے فارمیٹنگ کی اب جو ہے یہ دیکھیں کہ جو جو میں لکھا تو اب یہ دو ویلیوز کر رہے ایک یہ ٹائم کی ویلیو لگ رہی ہے کہ ٹین ٹھٹین ٹھٹی سیکنڈ کا ٹائم ہے ٹین آورز ٹھٹین منٹ سے ٹھٹی سیکنڈ اور دوسری یہ ڈیٹ کی ویلیو ہے جو کہ آج کی ڈیٹ ہے ٹوئنٹی سیکس آب جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ ڈیٹ کو جب ہم آرگنائز کرتے ہیں تو وہ میننگ فول ہو جاتا ہے سٹکچرز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ نہ صرف پروگرامر کے لیے ڈیٹ آرگنائز ہو جاتا ہے بلکہ کمپیوٹر کے لیے بھی آرگنائز ہو جاتا ہے کمپیوٹر کو بھی پتہ جاتا ہے یہ ڈیٹ جس چیز کا کمپیوٹر کو پتہ ہوتا ہے کوڈ کے اندر کمپیوٹر کو پتہ ہوتا ہے وہ پھر آپ کی کوڈنگ میں ہیلپ کرتا ہے ایرر نہیں آنے دیتا یہ بہت ہی امپارٹن بات ہے بہت امپارٹن بات ہے سافٹ ڈیولپمنٹ میں تو ڈیٹ کی اگزمپل ہم کرتے ہیں ابھی جیسے پچھلی سلائٹ پہ ہم نے دیکھا کہ ڈیٹ از کلیکشن آف ڈی منت اینڈ تین انٹیجر ویلیو سے ہم اس کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں ہم آج اس میں ایک بہت سیمپل سا پروگرام بنائیں گے جس میں ہم جو ہے ڈیٹ کی ویلیوز تین ویلیو ہو جائیں گے دیٹ کی دوسری ویلی سٹور کرنے کے لیے ہمیں تین اور ویلیو چاہیے چھے انڈیپیننٹ ویلیو ہو جائیں گے دیٹ کی اگر تیسری ویلیو سٹور کرتے ہے تو نو ویلیو ہو جائیں گے اور نو کے نو انڈیپیننٹ سکٹرڈ ویلیو ہوں گے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان تین ویلیو کو گروپ کرنے اور پھر جب ہم ایک ویلیو بنائیں گے تو وہ ایک گروپ بن جائے گا اس کے اندر تین ویلیو ہوں گے دوسرا ویلیو ہم سٹور کریں گے جیسے ایکزام ویلیو ہم کہتے ایٹھ فیبری ہے تو اس ویلیو جب ہم دن رہ گئے ایکزام میں تو آپ ایکزام کی ڈیٹ میں سے آج کی ڈیٹ سبٹریکٹ کریں گے تو آپ کے پاس نمبر آجائیں گے تو پروسیسنگ بھی ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوڈنگ ایفرٹ ہماری جب ڈیٹا لاجکلی آرگنائز ہوگا تو کوڈ بھی ہمارا جو وہ آرگنائز ہوگا بہتر ہوگا اس میں ایرر کے چانسز کم ہوگے تو ابھی ہم ایک سمپل سا پروگرام بناتے ہیں جس میں ہم ڈیٹ کی ویلیو یوزر سے بھی انپورٹ لے سکتے تھے لیکن ابھی ہم یوزر سے انپورٹ نہیں لے رہے ہم یہ پہ ہی کوڈ کے اندر ہم جو ہے اس ویلیو کو ہم جو سٹور کریں جیسے آج کی ڈیٹ ہے اس کو ہم پرنٹ کریں گے تو بہت سمپل پروگرام یوزنگ نیم سپیس ایس ٹی ڈی سے ہم نے شروع کیا وائیڈ مین اس کے بعد ہم نے آج کی ڈیٹ سٹور کرنے کے لئے تین ویریبلز بنا لی ڈی منت ای کے اور تین ویریبلز کو ہم نے انیشلائز بھی کر لیا ٹوئنٹی سیکس ون اور ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون سے آپ ان کو ٹائپنگ ایفرٹ سیف کرنے کے لئے دی ایم وائی بھی لیک سکتے ہیں یا ڈی منت ای بھی لیک سکتے ہیں جو آپ مناسب سمجھ ٹھیک ہے اور انہیں ساتھ میں انیشلائز بھی کر لیا اچھا اب ہم ساتھ میں یہ کرتے ہیں کہ آج کی ڈی کو پرنٹ کرتے تو ڈی کی ویلیو پرنٹ کریں گے اور ساتھ میں ہائی پرنٹ کریں گے ایک لائن میں بھی لائن پر کر دیا کوئی ڈی ہے پھر منت کی ویلیو کے بعد ہائی فن پرنٹ ہوگا اور پھر یئر کی ویلیو ہوگی اور ایک ڈی کی ویلیو کو ہم نے پرنٹ کر دیا اب اگر ہم نے دوسری ویلیو سٹور کرنی ہے تو بنائیں گے اگزام ڈی فرس کریں سیو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم اگزام ڈی کے تین ویلیو بنا لیتے ہیں اچھا یہاں ڈی کی ویلیو دیکھتے ہوئے نہیں پتہ چل رہا کہ آج کی ڈی ہے یہ اگزام ڈی 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 ون وائ ون کر دوں تب بھی چھ ہے ایسے رہنے دوں ویری بس کا نام اے بی سی کر دوں تب بھی کوئی شو نہیں پروگرام چلے گا لیکن پوائٹ اس میں یہ ہے کہ یہ چھے ہمارے کیا ہیں انڈپینڈنٹ سکیٹرڈ ویری بلز ہیں اچھا اگزام ڈی کو پرنٹ کرنا چاہوں چلے میں اگزام کا میکسج پرنٹ کر دیتا پرنٹ ہوگی اب اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں ڈی ٹا ہمارا ارگنائز نہیں ہے اگر یہاں پہ ڈی کی بجائے فرض کریں یہ میں یہاں پہ ڈی ٹو پرنٹ کر دوں تو کمپیوٹر مجھے نہیں روکے گا ایک ہی اس میں منت کی ویلیو گلتی سے پرنٹ جائے وہ ڈی ٹائپنگ میسٹیک ہو سکتی تھی کہ دی ون کی بجائے ڈی ٹو پرنٹ کر دوں اور یہاں پہ ایم ٹو پرنٹ کرنا ہو وہاں پہ ایم ون پرنٹ کر دوں تو کمپیوٹر نہیں رکے گا کمپیوٹر کو نہیں معلوم کہ یہ 6 ویریبلز ہے یہ بے شک دو لائن پہ ڈیک لائن میں ڈیک لائن کر دیں ان کو آپ مکس اپ کر دیں آپ جی طرح مل جی کمپیوٹر ان کی ڈیک لائن سے اب پتہ نہیں چار کمپیوٹر کا ہو کہ یہ اوپر ویلیوز جاتا ہے یہ نیچے ویلیوز جو ایک ڈیٹ کی ویلیوز کو کیا کریں گے ان کو ویلیوز کو ہم گروپ کر دیں گے اور اس کے لئے ہم جو ٹیکنیک کریں گے وہ کیا ہے سٹرکچر کی ٹیکنیک ہے تو مین پروگرام سے پہلے ہم سٹرکٹ کا کی ورڈ یوز کرتے ہیں اور آگے سٹرکچر کا نام دے دیتے ہیں جو بھی آپ سٹرکچر ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں سٹرکچر کی سٹرکٹ کی ورڈ کی ورڈ ورڈ سٹرکچر بنانا چاہتے ہیں سٹوڈنٹ لگ دیں گے بک سٹرکچر بنانا چاہتے ہیں بک لگ دیں گے کورس سٹرکچر بنانا چاہتے ہیں تیچر سٹرکچر پیشنٹ جتنی جو چیز کا ساپ کر ہو جس چیز کا ڈیٹا اگلے کورس میں پڑھیں گے پروگرامنگ کورس میں نارملی کنونشن یہ ہے کہ پروگرامرز کیا کرتے ہیں جو کلاس کا نام یا سٹرکچر کا نام ہے پہلا کریکٹر اپر کیس میں لگ دیتے ہیں دیکھتے ہی پتہ چل جاتا کہ یہ ہمارا سٹرکچر ہے اچھا دی تو سٹرکچر کی باڑی نیچے بناتے ہیں اس کے لئے کلی بریکٹ اپن کریں گے اور تینوں ویریبز ایک ہی لائن میں لیکھ دیں علیدہ علیدہ لائن میں لیکھ دیں ٹھیک ہے تین ویریبز ڈیکلیئر کر لیں گے انٹیجر ٹائپ کے کہ ون ڈیٹ ویلیو از کلیکشن آف تھری انٹیجر ویلیوز ڈے منت انڈ یہ بیری سیمپل ٹھیک ہے آگے آپ اگزمپل دیکھیں گے ایک سٹرکچر میں لازمی نہیں کہ سارے ایک ہی ٹائپ کی ویریبز ہوں کچھ انٹیجر ہو سکتے ہیں فلوٹ ہو سکتے ہیں سٹرنگ کی ٹائپ کی ویریبز ہو سکتے ہیں تو وہ ہم پرسن کی اگزمپل جب ہم کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں ہم جا ہے وہ کریکٹرز بھی ہم سٹور کر سکتے ہیں تو بیسیکلی ہم نے ابھی ڈیٹ کا بناؤں گا ویریبل کا نام آپ اے کر دیں بی کر دیں یا ٹو ڈے کر دیں لیکن اس کی ڈیٹا ٹائپ کیا رکھیں گے ڈیٹ تو یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا ٹو ڈے اس ڈیٹا ٹائپ ڈیٹ اور اس کی ویلیوز جو ہیں اسی سیکوز میں جس سیکوز میں ویریبلز بنائے ہیں ڈے منت ڈیئر لکھیں گے تو یہ سٹرکچر کریں گے تو ایکسیس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی سٹرکچر ویریبل کے اندر کے ڈیٹا ممبر کو ایکسیس کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ڈاٹ آپریٹر لگاتے ہیں ڈاٹ آپریٹر ڈاٹ لگائیں گے تو آپ اس کے ڈے کو منت کو اور ڈیئر کو ایکسیس کریں گے آپ پاپا مینیو آ جائے گا وہ سارے آپ کو کمپائلر جو ہے ایڈیٹر جو ہے ویر سٹوڈیو کے انوائرمنٹ میں آپ کو جو ہے پاسیبل ڈیٹا ممبر جو ہے اس کے جو آپ ایکسیس سیبل ہیں وہ آپ کو شوکر دے گا تو ٹو ڈاٹ ڈے یہ نظر آ رہا ہے کہ آج کی ڈیٹ کا ڈے ہے کو ڈے ڈے دیکھیں گے ادھر میسیج کو پڑھیں گے تب پتہ جلے گا لیکن ایر سچ ویریبل سے نہیں پتہ جال ہے اگر یہ پتہ بھی چلتا کہ یہ کیا چیز ہے لیکن یہ پہ اگر ہم یہاں پہ اگر سٹور کرنا چاہتے ہیں تو کوڈ میں اگزام کا ویریبل بنا لیتے اور اس کی ڈے منت انڈ ی کی ویلیو دیتے اور جب ہم سی آؤٹ سٹیٹمنٹ کرتے ہیں اگزام کے میسیج کے بعد اس ایس ویریبل کو دیکھتے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ اگزام ڈاٹ ڈے اگزام کے ڈے ہے اگزام ڈاٹ منت اگزام کا منت ہے اگر ٹو ڈے در آج کی منت کی بجا اگزام ڈاٹ منت پرنٹ کرے تو پھر یوزر خالی یہاں پہ منت کی بجا ڈی ٹو لگ دیں تو وہ منت ادھر پرنٹ ہو جائے گا چھبیس فیبری بن جائے گا آج لیکن یہاں پہ پرنٹ کرنا چاہے تو پھر ٹائپنگ مسٹیک نہیں ہوگی پھر ڈی بری پروگرام کرے گا exam ڈاٹ منت ٹو ڈاٹ 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 وہ پھر ڈی بری ہوگا ٹائپنگ مسٹیک نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو کوڈ ہمارا میننگ فول ہو جائے گا اور آپ کمپیوٹر کو بھی پتا ہے کہ ٹو میں یہ ویلیوز ہیں exam میں یہ ویلیوز ہیں اگر آپ کچھ اور کرنا چاہیں گے تو یہ ڈی منت اڈ یر کے علاوہ ٹو ڈے کے بعد آپ کچھ نہیں لگ سکتے کمپیوٹر ایرر دے دے گا کمپائل ٹائم پہ اور ہمارا پروگرام کمپلیٹ ہوگیا اور یاد رکھیں اس پروگرام کمپیوٹ بھی جو ہے وہ یہ آئے گا پروگرام سے نہیں پتہ جالے گا کہ کون سا کوڈ جو ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس پروگرام میں ایک اور تھوڑا سا ایمپروومنٹ کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر اب یہ پروگرام ہمارا ڈیٹا کے پتہ ہے یہاں پہ ہائی فن کی بجائے فارور سلیش بھی یوز ہو جاتا ہے ڈیٹ میں ٹھیک ہے تو ہم اس طرح کر لیتے ہیں اس طرح کرنے کے لیے چینج بل پروگرام ہمارا چینج بل ہے لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ بھی چین کرنا پڑے سیم کوڈ اس سے ہم یہاں سے اٹھا کے فنکشن میں ڈیفائن کر لیتے ہیں تو ہمارا ایک اور بہتر ورین بن جائے گا جس میں ڈیٹا بھی ہمارا آرگنائز ہو جائے گا اور کوڈ بھی آرگنائز ہو جائے گا تو کا فنکشن بنا لیتے ہیں جو کہ ایک ڈیٹ کی آرگنائز لے گا چاہے ایک ڈیٹ پاس کریں چاہے برڈ دے پاس کریں جو بھی مرضی ہے پاس کرے گی اسے پرنٹ کر دے گا پرنٹنگ سٹیٹمنٹ تقریبا اسی طرح سے ہوگی ڈی 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 مانت ڈی 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 اگر آپ شو ڈی کو چینج کرنا چاہے تو ایک ہی جگہ پہ چینج ہوگا فارورٹ سلائج یہاں پہ کریں گے دونوں ڈی سماری فارورٹ سلائج میں پرنٹ جائے آپ یو ایس فارمیٹ جو وہ یوز کرنا چاہے تو اس کے بعد جو آپ یہاں پہ منت کو پہلے لے آتے ہیں یو ایس پارمنٹ میں ڈی ایس پارمنٹ میں منت جائے وہ پہلے آ جائے گا دیکھ ہے تو اب ہم نے فنکشنیلٹی کو بھی الہیدہ سے گروپ کر لیا انہیں سیپریٹ فنکشن تو اب ہم مین پروگرام لکھتے ہیں اسی طرح سے جیسے یہ پروگرام تھا انیشلی ہم نے دو ویریبلز بنا لی ہے ٹو ڈی کا اور اگزام کی ڈی کا اور دونوں ویریبلز کو سٹرکچر ٹائپ کے ویریبلز کو ہم نے انیشلائز بھی کر لیا اور اس کے بعد اب ہم ٹو ڈی کا میسیج پرنٹ پرنٹ کر دیتے ہیں اور شو ڈی کا فنکشن کال کر لیتے ہیں یہ ہمارا اگزام کا میسیج جو ہے اگزام کی ڈی جو ہے یہ پرنٹ کر دے گا اگزام کے میسیج کے بعد تو ہمارا پروگرام کمپلیٹ ہو گیا اب یہ تینوں ویرینز ہمارے جو ہیں اگزیکلی سیم آوٹ پور پرویوز کر رہے لیکن ان میں اپٹیمل ویرین کونسا ہے کیونکہ یہ ڈیٹا اس میں تھوڑا سا کوڈ تو بڑھ گیا لیکن یہ پروگرام جو ہے لاجکلی یہ کوڈ جو ہے لاجکلی انڈرسٹینڈیبل ہے یاد رکھیں جی اس میں ڈیٹا کو بھی آرگنائز کیا گیا اور فنکشنیل کو بھی ہم نے الہدہ کر لیا ہے کوڈ کو بار بار نہیں لکھا صرف اس فنکشن کو ہم نے دو دفع کال کیا اس پروگرام is ایکسٹینڈیبل اس میں آرگر کے چانسل بھی کم ہے سکیلیبل بھی ہے اور چینجیبل بھی ہے ڈیبگیبل بھی ہے انڈرسٹینڈیبل بھی ہے یہ بہتر ہے تو اب ان تینوں وڈیانز کو ہم جو ہے ویول سٹوڈی میں ایکسکیوٹ کرنا چاہیں گے لیکن اس سے پہلے آوٹ پر تو تینوں کا یہی آئے گا ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے ذرا میں آپ کو ان تینوں وڈیانز کو باری باری انہی سلائیڈز میں ایکسکیوٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ میموری میں کیا سیکونس منتا ہے ڈیٹا کا میموری میں ڈیٹا ہمارا جو ہے وہ کس طرح سے سٹور ہوتا ہے جب ہم سٹرکچر ویریبلز بناتے ہیں ٹھیک ہے تو باری باری اب ہم تینوں پروگرامز کو ایکسکیوٹ کرتے ہیں یہ ہمارا پہلا وڈیان ہے جس میں ہمارے پاس چھے انڈیپینڈنٹ ویریبلز تھے آج کی ڈیٹ ہم نے پرنٹ کر رہے ہیں اور اگزام کی ڈیٹ پرنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے سٹیپ بے سٹیپ میں ایک ایک سٹیٹمنٹ آپ کو ایکسکیوٹ کر کے دکھاتا ہوں اور یہ ہمارے پاس میموری ہے یہ آٹپٹ وینڈو ہے ان میں ان کا جو ایفیکٹ آتا ہے چینج آتا جائے گا وہ آپ دیکھتے لیں گے سب سے پہلے جو ہے وہ پہلی لائن ایکسکیوٹ ہوئی ہمارے پاس تین ویریبلز بن گئے یہاں پہ سیمیکلون اٹھا کے یہ کامہ لگا دیں تو یہ انٹ ہٹا دیں تو یہ چھے ویریبلز ہمارے اسی سٹیٹمنٹ میں بھی بن سکتے تھے اینیوے ہم نے تین ویریبلز پہلے بنا لیے تو یہ ہمارے پاس ڈے منت ڈیئر ویریبل بھی بنیں گے اور انیشلائز بھی ہو جائیں گے کانٹرول آف ایکسکیوشن نیکس سٹیٹمنٹ پہ آیا تو دی ٹو ایم ٹو وائ ٹو کے تین ویریبلز بن گئے اور ساتھ میں انیشلائز بھی ہو گئے اس کے بعد کانٹرول آف ایکسکیوشن آگیا ٹو ڈے کے اوپر یہ سٹیٹمنٹ جب ایکسکیوٹ ہوگی ٹو ڈے ون کا میسج جب پرنٹ ہوگا اور ہمارے پاس یہ ڈیٹ آج کی جب پرنٹ ہو جائے گی یہ ون میں نے ساتھ میں اس لئے لگا دیا کہ یہ ہمارا ورین ون ہے جس میں سٹرکچر کے بغیر ہے اگر یہ ورین ون نہیں لگائیں گے تو پھر تین و پروگرم کا آؤٹپوٹ سٹوڈیو میں چل کے دیکھتے ہیں آؤٹپوٹ سے پتہ نہیں چلے گا کون سا ہمارا پروگرام رن ہو رہا ہے نیا والا رن ہو رہا ہے یا پچھلے پروگرام کی ایکسی رن ہو رہی ہے ایسے ہوتا ہے نا جب آپ ویل سٹوڈیو میں ایک پروگرام لکھتے ہیں اس میں کوئی ایرر ہوتا ہے تو وہ پچھلے پروگرام کی ایکسی جو ہے وہ رن کر دیتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے یہاں پر تھوڑا سا میسیج کو تھوڑا چینج کر دیں گے اچھا جی اینیوئی ٹوڈی کا میسیج پرنٹ ہو گیا ڈیٹ پرنٹ ہو گیا اس کے بعد اگزام کا میسیج پرنٹ کریں گے تو اگزام کا میسیج اور ڈیٹ جو ہے وہ پرنٹ ہو جائے گی پروگرام ایز ویری سیمپل ان اینڈرسٹینڈی بل چھے انڈیپینڈنٹ ویریبلز مین میموری میں ہمارے پاس جو ہے یہ بن گئے اور یہ لاجکلی جو ہے آرگنائزڈ نہیں ہے صرف پروگرامر کو پتا ہے کمپیوٹر کو نہیں پتا کہ یہ تین والیوز علیہ دہ ہیں یہ تین والیوز علیہ دہ ہیں اچھا جی اب ہم آتے ہیں نیکس ویڈین کی طرف جس میں ہم جو ہے وہ کیا کھتے ہیں سٹرکچر بناتے ہیں تو کنٹرول آف ایکسیوشن پر لگیں سٹارٹ فرام دی مین پرگرام مین پرگرام میں شروع ہو کنٹرول آف ایکسیوشن ٹو ڈے کا میسیج جو ہے یہ پرنٹ ہوگا سوری میسیج نہیں ٹو ڈے کا ویریابل کریٹ ہوگا مین پرگرام میں اور یہ سٹرکچر ٹائپ کا ویریابل ہے ڈے ٹائپ کا اس کے اندر تین ویریابلز بنیں گے ڈے منت آئند یہ اور تینو جو ہیں وہ انیشلائز ہوں گے اپنی ڈے کے کارسپانڈنگ ویلیوز کے ساتھ جس کی فرنس میں ویلیوز ہم نے پاس کی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے کنڈول آگ سویشن ویل موڈ ٹی نیکس سٹیٹمنٹ اگزام کا ویریابل کریٹ ہونے جا رہا ہے اور اس میں ڈے منت آئند یئر کے ویریابلز اس کے اندر ویریابلز ڈیٹا ممبرز وہ کریٹ ہو جائیں گے اور ساتھ میں انیشلائز بھی ہو جائیں گے ٹو ڈے ٹو کا میسیج سیکنڈ ورین ہے اس لئے ہم نے ٹو کر دیا اسے جب پرنٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے ڈیٹ پرنٹ ہو جائے گی اگلی سٹیٹمنٹ جب پرنٹ کریں گے تو اگزام ویری ڈیٹ پرنٹ ہو جائے گی اور اس میں صرف مائنر اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ڈاٹ آپ پرنٹر جو ہے یہ آپ نے لگانا ہے ڈاٹ آپ لگائیں گے تو تب جو ہے اس کا لیسٹ آف ڈیٹا ممبرز آپ کے پاس آ جائے گی ٹائپ بھی کر سکتے ہیں اور لیسٹ میں سے سیلیکٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ آگے جو ہے جو بھی ڈیٹا ممبرز پرنٹ کرنا چاہے وہ پرنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو گیا سیکنڈ وریجن جس میں ہم نے ڈیٹا آرگنائز کال لیا فنکشنیلٹی البتہ جو ہم نے دو دفع لکی بھی ہے اس کو اگلے وریجن میں ہم ایک دفع لکی بھی ہے آؤٹ پوٹ بنا لیں گے تو اسے یہاں پہ ہم کال کر سکتے ہیں تو اس کو ہم سٹیٹمنٹ پر سٹیٹمنٹ ایسکیوٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ڈیٹ ٹوڈے کا ڈیٹ ٹائپ کا وریبل ٹوڈے بنے گا تو یہ ہمارا مین پرگرم بن گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا جو ہے اور ساتھ ویلیز انیشلائز بھی ہو گئی اگزام کا ویلیبل بنا اس کو بھی ویلیوز مل گئی اس میں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ڈی منت انڈ ایر ٹوڈے کے اپنے ہیں ڈیٹا ممبرز اور اگزام کے ویلیبلز کے اپنے ہیں ٹھیک ہے نام بے شک سیم ہے لیکن یہ ٹوٹل ہمارے پاس چھ ویلیبلز موجود ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے علیہدہ ہیں ان کو آپ چینج کریں گے یہ چین نہیں ہوگی یہ انڈیپینڈ ڈیٹا لہیدہ لہیدہ ویلیبلز ہیں یہ آپ اس میں ایک گروپ میں ان کلوز ہیں یہ آپ اس میں ایک گروپ میں دیٹا گروپ میں ان کلوز ہیں ٹھیک ہے تو اگزام کے اپنے ڈی منت ان ڈیر ہیں دونوں کو ہم نے انیشلائز کر لیا سٹور کر لیا دونوں کو ہم پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹو ڈی کا میسیج پرنٹ ہوگا آٹکوٹ وینڈو میں شو ڈیٹ کا فنکشن کال ہوگا تو کانڈرول یہاں پہ آگا جب آپ کو پتہ ہے کہ فنکشن کال ہوتا ہے تو میموری الہیدہ سے ریزر ہوتی ہے اور ایڈ پرسنٹ لگا سکتے ہیں پھر یہ ڈی خالی نام ادھر ہوگا لیکن وہ ادھر پوائنٹ کر ہوگا ایرو کے ذریعے ڈیٹا ایدھر ہوگا یہ ویلیوز اکسیسیب ہوں گی اب دی کو چینج کریں گے چینج ہوگا پاس بائی ریفرنس کیس میں ابھی پاس بائی بی کپی ہو رہا تو پاس کیا ہے تو اکسیب نے تین ویلیوز پاس کی ہیں اچھا جی شو ڈیٹا شو ڈیٹ فنکشن جو ہے یہ پرنٹ کا دے گا دے منتھ ڈی آ جائے گے اور اس کے بعد کنٹرول جب یہاں سے ختم ہوگا تو یہ میموری جو ہے وہ ہمارے پاس ختم جائے گی کنٹرول واپس ادھر رہے گا اگزام کا میسیج پرنٹ ہوا اس کے بعد شو ڈیٹ کا فنکشن دوبارہ کال ہوا بٹ آن اگزام ویریابل تو اب جب ڈی میموری کریئٹ ہوگی اور جو ڈی کا ویریابل کریئٹ ہوگا تو اس میں اگزام کا دیٹ کپی ہوگا اور شو ڈیٹ اس کو جب پرنٹ کرے گا تو ہمارے پاس اگزام کے بعد ڈی مان ڈی ی جو ہے یہ پرنٹ ہو جائے گا اور جب یہ یہاں سے اس کا کنٹرول آف اگزیوشن ختم ہوگا تو یہ میموری بھی ایریز جائے گی مین پروگرام آلے ویریابل رہیں گے جب تک آپ پریس اینی کی تو کنٹی نہیں کرتے تو ہمارا پروگرام کمپلیٹ ہو گیا اب ہم کوئک ہمارے پاس پانچ منٹ رہتے ہیں تینوں وریانز کو ہم ویئر سٹوڈیو میں جا کے وہ ہم ایگزگیوٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم پرسن کی اگزامپل سے شروع کریں گے اب ہم چلتے ہیں ویئر سٹوڈیو کی طرف اس پریزنٹیشن میں سے میرے پاس یہ کوڈ ہے یہ جو وریانز لکھ ہوتے ہیں انہی میں سے باری باری میں جو اگزگیوٹ کرتا ہوں سیلیکٹ کرتا ہوں کوڈ کو اور ویئر سٹوڈیو میں جا کے میں کو اگزگیوٹ پہلا وریانز جس میں چھ ہمارے پاس انڈیپیڈنٹ ویریبلز ہیں اس کو ہم رن کرتے ہیں اگز پرنٹ ہوئی چاہیے پروگرام رن ہو گیا اس کو میں سکرین آپ سے شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کے واج جا ہے اچھا اس میں تھوڑا کام یہ کرتا ہوں کہ جو میسیج تھا ٹوڈے ون وہ میں کر دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ پہلا پروگرام اس کا پہلا ورین کا آؤٹ پوٹ ہے ٹوڈے ون کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ٹوڈے ون آگیا پتہ چل ہمیں کہ یہ پہلا ورین ہے ٹھیک ہے اچھا ورین کو کپی کرتے ہیں جس میں ہم نے structure بنائے ہو ہے مین پروگرام سے پہلے بنانا structure پہلے ورین کو stop کرتے ہیں دوسرے ورین سے اور یہاں پہ دوسرا پروگرام ہے یہ نہیں کہ پہلے پروگرام کی اگز جائے وہ رن ہو رہی ہے ٹھیک ہے پروگرام کو میں نے رن کیا اور میں آپ سے سکرین شیئر کرتا ہوں اس کی اور یہاں پہ دیکھیں یہ اگر ورین 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 اگر میسیج ہم چینج نہ کرتے تو ہمیں پتا بھی نہ چلتا کہ کون سا ورین رن ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں تیسرے ورین کو کاپی کرتے ہیں جس میں ہم نے فنکشن بھی الائدہ بنایا ہوا ہے ہم نے کاپی کیا یہاں پر پیس کر دیا اور یہاں پر ٹھوڈ ٹھئی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک کر دیا تھوڑی بہت آپ فارمیٹنگ کرنا چاہ تو وہ بھی کر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم اسے ایکس یوٹ کرتے ہیں آٹ پٹ ونڈو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں ٹھوڈ ٹھری جائے میسج میں آوٹ پٹ اس اگزیٹ لی سیم ہم نے صرف میسج اس کا چینج کر دیا آدھر آوٹ پٹ اس اگزیٹ لی سیم ٹھیک ہے اچھا جی تو یہ ہماری پاس سٹرکچر کی بہت سیمپل سی آسان سی اگزیمپل تھی ٹھیک ہے جو اب سب کے لیے وہ انڈرسٹینڈی تھی اور ہم نے اپنے ڈیٹا کو آرگنائز کیا تو ہمارا کوڈ بہتر ہو گیا اس کے بعد ہم نیکس اگزیمپل پرسن کی اگزیمپل کریں گے لیب مینویل میں سے یہ والا پروگرام بھی لیب مینویل میں سے ہی تھا لیکن یہ ہے کہ سیمپل سا تھا نیکس پروگرام ہم جو کریں تھوڑا سا چیلنجنگ ہے اور انشاءاللہ ابھی میں آپ کی ذرا اٹننس لگا لیتا ہوں ایک دفعہ تو نیکس سیشن میں جو ہماری میٹنگ ختم ہونے والی ہے جو ہمارا نیکس سیشن ہوتا ہے اس میں پھر جو ہے ہم یہ نیکس والی اگزمپل کو شروع کریں گے آپ فوراں ریجوائن کر لیجئے گا میں آپ کی اٹننس بھی لگا لیتا ہوں اٹننس لگا لیتا آپ فوراں جو ریجوائن کر لیجئے گا جو ہی یہ سیشن بری ہوتا ہے پھر ہم نیکس اگزمپل کریں گے یہاں تک کسی کا کوئی کوئی سکتے ہیں جی چیٹ پہ بھی پہ سکتے ہیں ریز ہینڈ کا بھی پہ سکتے ہیں جی سیشن بری ہوتا ہے ہوتا 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 ہوتا